لیں یہ مشین جو ہے یہ آٹا بھی بناتی ہے بہترین کوالٹی کا آپ اپنے سامنے اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بری قسم کا آٹا بناتی ہے اس مشین سے ہم دلیا بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ ساتھ ہی دلیا بھی پڑا ہوا ہے موٹی جالی کا یہ دلیا ہے جنور کو ڈالنے کے لیے بہت ہی بہترین فائن کوالٹی کا یہ دلیا ہے اور یہ پوری چھلی کا جو گھٹا سمید جو ہمیں ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ اس کا برادہ بنا جاتا ہے اس کا موٹا دلیا بن جاتا ہے جنور کو ڈالنے کے لیے اس مشین سے ہم سائلج بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیم ہوتی ہے اس کو بلکل بریک کرش کرتی ہے یہ اور جو اوپر پتے ہوتے ہیں اگر وہ رہ بھی جاتے ہیں تو اسی چیز کا بہترین اچار بنتا ہے جب اس کو کمپریس کر کے ایک مہینے کے لیے رکھتے ہیں تو اسی چیز کا سائلج تیار ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس چیز کو دیکھ کے پرشان ہو جاتے ہیں اسی چیز کی گزائیت آتی ہے جب یہ ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر جب اس کو ہم دبا کر رکھتے ہیں جنور اس کو بڑے شوق سے کھا لیتا ہے موسیقی 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 بہترین گندے کو پرش کرتی ہے جو بھی جنور اس کو کھائے گا وہ فر بار موٹا اور تازا ہوگا کیونکہ یہ گندہ جو ہے اس میں شگر ہوتی ہے بہت زیادہ اور جو بھی جنور کھاتا ہے وہ بڑی خوشی سے کھاتا ہے اس کو اس کو باقی پٹھوں کے ساتھ جب مکس کر کر ڈال دیں ایک اس میں شیرہ بن جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقی پٹھ کے ساتھ جب ہم نے اس کو سائلج بنایا ہے تو یہ دیکھیں کچھ بندے یہ جو سٹیمز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے پرشان ہوئی تھے یہ کیوں نے اس نے کرش کیا یہ صرف پتہ ہوتا ہے یہ کوئی بھی جنرم بلکر آسانی سے کھا لیتا ہے اسی کا تو اسی کی غزائیت کا سائلج بنتا جب اس نے اس طرح کافی ایک مہینے کے لیے دبے رہنا ایک جگہ پہ تو اس نے بہترین قسم کا سائلج سے تیار ہونا ہے